افغانستان کے لوگر پرانت میں ہوئے ایک آدنفاتی حملے میں کم سے کم سترہ ناگریکوں کی موت ہو گئے جبکہ کس لوگ زخمی ہوئے ہیں حملہ بھیڑ بھار والے بازار میں اس وقت ہوا جب لوگ بکریت کے لیے خریداری کر رہے تھے بکریت کے چلتے افغانستان کی سرکار اور تالیبان کے بیچ تین دن کے سنگھرش ویرام کا اعلان ہوا تھا لیکن سنگھرش ویرام لاغو ہونے کے کچھ ہی گھنٹے پہلے یہ حملہ ہوا ہے حالانکہ تالیبان کے پروکتہ زبیہ اللہ مجاہید نے اس ماملے میں ان کے سنگھرشن کی بھومی کا خارج کی ہے لوگن پرانت کے گورنر کے پروکتہ دیدار لبانگ نے کہا کہ یہ ایک فیدائین حملہ تھا کار میں ویس پھوٹک رکھ کر عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا لوگن پولیس کے پروکتہ شاہپور احمد زائی نے کہا کہ اس حملے میں افغانی سرکشہ بلوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو سوبے کی رازدھانی پولے الان میں سرکشہ کے لیے جمع ہوئے تھے اس میں ناغریکوں کے مارے جانے کی بھی آشنکہ ہے افغانستان کی راشترپتی اشرف گنی کا کہنا ہے کہ فروری میں تالیبان اور امریکہ کے بیچ سمجھوتا ہونے کے بعد سے 3560 افغانی جوان مارے جا چکے ہیں بیورو ربورٹ گو نیوز موسیقی